بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آج کا ہمارا ٹاپک ہے خطبہ توہید حمد ہے اس پرسرار ذات کی جس کے اسرار سے کما حقہ نہ کوئی نبی واقف ہے نہ کوئی ولی نہ کوئی مرسل اور نہ کوئی دوسرا مکرم حتیٰ کہ اس کے اسرار ذات سے خود اس کے اسماع و صفات بھی اپنے مرتبہ و صافیہ کے باوصف کبھی واقف نہیں ہو سکتے کیونکہ یہی اس کی پرسراریت ہے جو کبھی بھی کھل نہیں سکتی یہی اس کی رازداری ہے جو کبھی بھی منکشف نہیں ہو سکتی یہی اس کی مقنونیت ہے جو کبھی منصہ شہود میں نہیں آ سکتی یہی اس کی علوہیت ہے جو کبھی اپنے مالاؤ کے دائرہ ادراک کو نہیں چھو سکتی کیونکہ اس کے اور اس کی مخلوق کے ماں بین حجابات کہریہ ذاتیہ ہی اس کا پردہ بنے ہوئے ہیں حجابات کہریہ ذاتیہ کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات ہے کیونکہ اس کے حریم ذات میں غیر کا تصور بھی کفر ہے کیونکہ وہ ایسا آہد ہے جس کے ماں قبل و ماں بعد کوئی عدد نہیں اور نہ ہی وہ عدد مرکب ہے نہ معدد ہے نہ وہ قابل تقسیم ہے نہ ہی وہ قابل تجزیہ ہے وہ ایک ایسی اقائی ہے جو سب سے محید ہو کر اپنے مہات کی چادر سے رخ زیبا نہیں دکھاتی ہاں اگر کوئی اس کے دیدار کی حصلت لے کر بڑھتا ہے تو وہ اپنے لا متاناہی کرم کے پیش نظر اسے کبھی مایوس نہیں فرماتی اور اپنے دیدار سے تشنا نگاہوں کو سہراب فرمانا اپنے دعویٰ گرم کا ثبوت مانتی ہے ہاں اس میں وہ اپنے اظہار کے لیے ایک مظہر کو اختیار فرماتی ہے کہ جس کے جسم منور و مرہو سے اپنے انوار ذات کا مشاہدہ کرواتی ہے مگر اس کے لیے طلب صادق خلوص نیت چہد مسلسل پاکیزہ سوچ اور مذکی نفس کی ضرورت ہوتی ہے دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات سے پیش کیا ہے دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گی اللہ جل اللہ جل یا محافظ التوحید اللہ جل اللہ جل یا باب التوحید اللہ جل اللہ جل یا بیت التوحید عجل اللہ فرج شریف یا ربا محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرج آلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم